دوستو کسی بھی پروڈکٹ کی قوالیٹی اور پیورٹی کو انسیور کرنے کے لیے اس کو پروو کرنے کے لیے اس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے سرٹیفیکیشن مارکس دیے جاتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے میں ابنہ دکھت آج آپ سبھی لوگوں سے ڈیفرنٹ ٹائپ کے سرٹیفیکیشن مارکس کے بارے میں ڈسکس کروں گا جو کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس کو دیے جاتے ہیں انڈیا میں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی کے لیے ایک ایمپورٹنٹ انفارمیشن ہے اگر آپ کسی اگری کلچر یا ایلائٹ کمپٹیٹیو اگزام کی پریپریشن کر رہے ہو تو آپ اگری کلچر اینڈ جی کے ایپ کو اسٹال کر سکتے ہیں یا آپ ہماری ویب سائٹ پر ویژٹ کر سکتے ہیں دونوں کی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گی اگری کلچر اینڈ جی کے ایپ پر آپ کو کمپلیٹ کورسز اور ٹس سیریز مل جائیں گے افورڈیبل پرائز پر آپ اپنی نیٹ کے ایک آرڈنگ بائی کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے بات کریں گے ایک مارک کے بارے میں جو ایک مارک آپ کا ہے اس کا ہیڈکوارٹر پڑتا ہے ناگپور مہراشترا میں اور جو آپ کا ایک مارک ہے یہ اگری کلچر پروڈیوز گریڈنگ اینڈ مارکٹنگ ایکٹ نائنٹین تھارٹی سیون کے انڈر اسٹیبلیس ہوا تھا یہ اسٹارٹ کیا گیا تھا اور یہ بیسیکلی جو آپ کا اگری کلچر پروڈیوز ہوتا ہے ان کی کولیٹی کو انسیور کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کو آپ کا دریکٹ ریٹ آف مارکٹنگ اینسپیکشن ڈپارٹمنٹ آف اگری کلچر کوپریشن اینڈ فارمرز ویل فیر منسٹری آف اگری کلچر فارمر ویل فیر گورنمنٹ آف انڈیا کے دوارہ دیا جاتا ہے نیکسٹ آپ کا آتا ہے ایف پی او مارک اس کو منسٹری آف پھوڈ پروڈ پروڈیوزنگ ایشو کرتی ہے اور یہ آپ کا بیسیکلی پروڈیوز پروڈکٹس کو دیا جاتا ہے اور یہ آپ کا نائنٹین فیفٹی فائیب سے دینا اسٹارٹ ہوا تھا یہ آپ کا بیسیکلی بیوریجز، فروٹس، جیمز کرسس، اسکواسس پکلز، دی ہائیڈرٹڈ پروڈکٹس اور اس کے علاوہ جو آپ کا فروٹس، ایسٹریکٹس ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے نیکسٹ آپ کا آتا ہے انڈیا آرگنک یہ بیسیکلی جو آرگنکلی گروڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے اور یہ آپ کا 2000 سے بینا اسٹارٹ ہوا تھا جو پروڈکٹ انڈیا میں آرگنکلی گروڈ ہوتے ہیں ان کی قوالیٹی کو پروو کرنے کے لیے اس مارک کو ایشو کیا جاتا ہے نیکسٹ آپ کا آتا ہے جیوک بھارت جیوک بھارت لوگو FWCI دورہ لانچ کیا گیا تھا اور یہ آپ کا اوثنٹک اورگنک فوڈ کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ایشو کیا جاتا ہے FWCI کے دورہ FWCI نے ایگری کلچر اینڈ پروسسٹ پروڈکٹ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اٹھارٹی اپیڈا اینڈ پارٹیسپیٹری گارنٹی سسٹم آف انڈیا اور منسٹری آف ایگری کلچر اینڈ پارمر ویل فیر کے ساتھ مل کر کے ایک آن لائن پورٹل لانچ کیا ہے جس پورٹل پر آپ جیوک بھارت اور جو اوگنک پروڈکٹس ہوتے ہیں دوستو ویگن FWCI دورہ لانچ کیا گیا ویگن لوگو جو آپ کا یہ ویگن مارک ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو ویگن پروڈکٹس ہوتے ہیں ویگن پھوڈ آئٹمز ہوتے ہیں ان کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کے دورہ جو کنزیومر ہوتا ہے وہ آسانی سے پھوڈ آئٹمز پلانٹ بیسڈ ہے اس کو آڈنٹیفائی کر سکتا ہے اور اس لوگو کو جو یونین ہیلتھ میرکٹر ہیں منسخ مندعویہ انہوں نے انٹروڈیوز کیا تھا اور یہ آپ کا وی سیپ میں ہوتا ہے اس کے علاوہ FWCI نے کچھ اور لوگو بھی لانچ کرے ہیں جن میں آپ کا پہلا یہ دیکھئے اولڈ نون ویگیٹیرین سیمبل ہے یہ آپ کا اولڈ تھا اور کرنٹ ٹائم پہ یہ چل رہا ہے نیو نون ویگیٹیرین سیمبل اور جو ویگیٹیرین پروڈرکٹس ہوتے ہیں ان کے لئے یہ سیمبل ہوئی ہوتا ہے اور جو آپ کا نوٹ منٹ پور ہیومن کنجوپسن اس کے لئے جو آپ کا لاشٹ والا بنا ہوا ہے کروس والا یہ ہوتا ہے نیچٹ آپ کا آتا ہے پی جی ایس انڈیا سیٹیفائیڈ آرگنک پھوٹ پروڈرکٹس مارک جیوک بھارت کے علاوہ جو آپ کا یہ پی جی ایس انڈیا لوگو ہوتا ہے جس کو پارٹی سپیٹری گارنٹی سسٹم پی جی ایس انڈیا کہتے ہیں یہ بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے آرگنکلی گرون پروڈرکٹس کو جو آپ کا پی جی ایس انڈیا گرین ہوتا ہے مطلب کہ آپ کا جو پہلا والا ہے یہ والا یہ آپ کا دیا جاتا ہے ایسے سنگل انگریڈینٹ کو جس میں آل ریکوارمنٹس پائی جاتی ہیں اور جو آپ کا پی جی ایس انڈیا آرگنکل ہوتا ہے یہ والا یہ دیا جاتا ہے ایسے ملٹی انگریڈینٹس کو جن میں نائنٹی پائی پرسنٹ آرگنک انگریڈینٹس پائی جاتے ہیں نیچٹ آپ کا آتا ہے ایکو مارک اور ایکو یہ آپ کا بیسیکلی جو ایکو فرینڈلی پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے دیا جاتا ہے اس کو بیورو آف انڈین سٹینڈرڈ ایسو کرتا ہے اور یہ آپ کا نائنٹی نائنٹی ون سے دینا سٹارٹ کیا گیا تھا اور یہ آپ کا جو انوارمنٹ پر ایفیکٹ ہوتا ہے ایکو سسٹم پر ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے بیسیکلی پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ جو لوگو ہوتا ہے انسیور کرتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہے اس کا انوارمنٹ پر لیسٹ ایفیکٹ ہے نیسٹ آپ کا آتا ہے نون پولوٹنگ وحیکل مارک یہ آپ کا ایک سال کے لیے دیا جاتا ہے اس کی جو لیمیٹ ہوتی ہے ون ایئر کی ہوتی ہے اور یہ آپ کا جو سبھی ہوتے نیو موٹر ہوتے ہیں جو انڈیا میں سول کی آتی ہیں ان سبھی پر اس کو لگا ہونا منٹری ہو گیا ہے اور یہ آپ کا جو انوارمنٹ پولوشن ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیا جاتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ FWSI exam کی preparation کر رہے ہو تو agriculture and GK app پر FWSI assistant FWSI central food safety officer technical officer کے complete courses available ہیں آپ ویڈیو کا description box چیک کر سکتے ہیں وہاں سے آپ ہمارے courses buy کر سکتے ہیں current time پر 25% کا discount چل رہا ہے یہ coupon code آپ کو use کر نا پڑے گا اور آپ کو discount مل جائے گا ہمارے course میں آپ سیلیبرز کے ایک آرڈنگ 6 to 7 e-books provide کی جائیں گی جو کہ entire سیلیبرز cover کریں گی اور YouTube class notes ملے گا question bank ملے گی 10 full length mark test ملیں گے اور آپ CBT 1 اور CBT 2 کو دونوں کا complete notes provide کیا جائے گا اور آپ discussion group میں add کیا جائے گا جو YouTube پر classes لیتے وہاں پر آپ کو PDF وغیرہ provide کی جاتی ہے اور آپ personal guidance بھی آپ دیا جائے گا آپ کی help کی جائے گی اگر CBT 2 چینج ہوتا ہے تو CBT 2 کے لیے کچھ extra charge نہیں کریں گے آپ کو package بھی اسی میں provide کیا جائے گا تو آپ اپنے selection کو secure کرنے کے لیے ہمارا course enroll کر سکتے ہیں link video description box میں آپ مل جائیں گی next آپ کا آتا ہے دوستو green and brown dot diagram منہ ہوا اس کو آپ دیکھ لیجیے یہ آپ کا سب food products پر print ہوتے ہیں اور جو آپ green والا ہوتا ہے یہ basically جو vegetarian food products ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے اور جو آپ کا dead والا ہوتا ہے یہ non vegetarian products کے لیے ہوتا ہے next آپ کا آتا ہے silk mark silk mark basically جو پیور textile جو silk کے بنے ہوتے ہیں ان کے لیے issue کیا جاتا ہے next آپ کا آتا ہے fwsi کا symbol fwsi کا symbol جدنے بھی food items ہوتے ہیں سبھی پر لگا ہوتا ہے اور ایک registered جو سنخیہ ہوتی وہ بھی لکھی ہوتی ہے جو آپ کا fwsi ہے یہ ministry of health and family welfare government of india کے under آتی ہے اور اس کو fss act 2006 کے under establish کیا گیا تھا food safety and standard act 2006 اس کے under اس کو establish کیا گیا تھا اس کا جو ہوتی ہے وہ آپ کا نئی دلی میں پڑتا ہے next ہے آپ کا geographical indication tag جو آپ کی tag ہوتا ہے یہ basically پہلی بار دیا گیا تھا 15 september 2003 میں جو آپ کا darjeling tea ہے وہ پہلا product تھا جس کو یہ g.i. tag دیا گیا تھا اور جو g.i. tag ہوتا ہے یہ آپ ایسے products کو issue کیا جاتا ہے جو جن کی specific geographical origin اور ان کی qualities ہوتی ہیں اور جو اپنے area میں کافی famous ہوتے ہیں اور market میں کافی ان کی demand ہوتی ہے تو ایسے products کو g.i. tag دیا جاتا ہے next آپ کے آتے ہیں toxicity labels یہ آپ کے basically جو pesticide ہوتے ہیں ان کی toxicity جو classes ہوتی ہیں ان کو identify کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کو اور insecticide rule 1971 کے انڈر دیا جاتا ہے یہ سبھی جو chemicals ہوتے ہیں ان پہ آپ کو اس طرح کے symbol مل جائیں گے جو آپ کا z color میں ہوتا ہے z label یہ آپ extremely toxic ہوتا ہے اور اس کی lethal dose ہوتی ہے وہ 1 to 50 mili gram پر kilogram ہوتی ہے next آپ کا آتا yellow اس کی lethal dose 51 to 500 mili gram پر kilogram ہوتی ہے next آپ کا آتا ہے blue label یہ آپ moderately toxic ہوتا ہے اور اس کی lethal dose آپ 500 to 5000 ہوتی ہے mili gram پر kilogram ہوتی ہے next آپ کا آتا ہے green label یہ slightly toxic ہوتا ہے اس کی lethal dose more than 5000 mili gram پر kilogram ہوتی ہے ان کے example دیکھ لیتے ہیں جو پہلا آپ کا آتا ہے z label جو کہ extremely toxic ہے اس میں آپ ka monokrotophos zinc phosphide ethyl mercury acetate آتے ہیں yellow label جو آپ کا highly toxic ہوتا ہے اس میں آپ el halal certification یہ آپ کا halal certification ہے اس کو islamic council issue کرتی ہے کچھ important halal certification companies ہیں ان کے بات کر لیتے ہیں ان میں آپ کا عطا ہے halal india private limited halal certification services india private limited next آپ کی آتی ہے جامیت علمہ مہار astra state unit of جامیت علمہ حند next آپ کی آتی ہے جامیت علمہ حند حلال trust اور یہ basically آپ کا جو food products ہوتے ہیں اور جو آپ کے meat products ہوتے ہیں milk اور جو can product ہوتے ہیں اور آپ کے جو add juice ہوتے ہیں ان کے لئے issue کیا جاتا ہے next آپ کا آتا ہے hand loom mark hand loom mark bureau of indian standards bsi کے دورہ bis یا bsi کہہ تکتے ہیں آپ اس کے دورہ اس کو issue کیا جاتا ہے اور یہ آپ کے جو hand loom product ہوتے ہیں ان کو issue کیا جاتا ہے next آپ کا آتا ہے bis hall mark bureau of indian standard اس کو issue کرتی ہے اور یہ آپ جویلری اور silver جویلری کو اس کو کیا جاتا ہے جو آپ کا گول جویلری ہے اس کو دو ہزار سن دو ہزار تھے اس کو دینا سٹارٹ ہوا تھا اور جو آپ کی silver جویلری ہے اس کو دو ہزار پانچ سے دینا سٹارٹ ہوا تھا اور یہ آپ کا جو ہے اگر جو آپ جو پر 958 نمبر لکھا ہوا ہے تو آپ کا 23 karat گول رہے گا اگر اس پر 916 لکھا ہو ہے تو 22 karat گول رہے گا اگر اس پر 875 لکھا ہو ہے تو 21 karat گول رہے گا اگر اس پر 750 لکھا ہو ہے تو 18 karat گول رہے گا اگر اس پر 708 لکھا ہو ہے تو 17 karat ہو گا وہ 585 لکھا ہو ہے تو وہ آپ کا 14 karat karat گول ہو گا یہ آپ کے کچھ نمبر دیے ہو ہیں جن کے دور آپ ان کے karat کو identify کر سکتے ہیں اس آئی اس آئی مارک اس آئی مارک جو ہوتا ہے آپ کا یہ بیورو آف انڈین سٹینڈرڈ بی آئی ای سو کرتا ہے اور یہ آپ کا اندرسٹریل پروڈکٹس کو دیا جاتا ہے یہ آپ 1955 سے دینا سٹارٹ ہوا تھا آئی 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 مارک یہ جو آپ کا آئی مارک ہوتا ہے یہ جو حال بل پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو issue کیا جاتا ہے department of آئی کے دور جو آپ کا آئی سٹینڈرڈ مارک ہوتا ہے یہ بیسکلی domestic regulatory recruitment sorry requirement والے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے اور جو آپ کا آئی پریمی مارک ہوتا ہے یہ بیسکلی gmp requirement والے پروڈکٹس کو دیا جاتا ہے ڈبلو ایچو کی گیڈلائن کے ایک آئرڈنگ نیکسٹ آپ کا آتا ہے بی ڈبل ای سرٹیفیکیشن اس کو بیورو آف اینرڈی ایفیسینسی آف انڈیا جو کی آپ کا منسٹری آف پاور گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈر اسٹیبلیش ہوئی تھی اس کے دوارہ دیا جاتا ہے اور یہ بیسکلی الیکٹرونک اور ایلیکٹرکل اپلینس کو ایسو کیا جاتا ہے نیسٹ آپ کا آتا ہے wool mark wool mark آپ کا wool industry ہوتا ہے اس کا سرٹیفیکیشن mark ہے اور یہ بیسکلی اپنے انڈیا میں بہت ہی کم دیا جاتا ہے اس کو ایک کمپنی ہے جو کی اسٹریلیا بیسد ہے اسٹریلین wool انوو ویشن لیمیٹیڈ وہ اس کو دیتی ہے اور یہ 2007 سے دینا سٹارٹ ہوا تھا تو دوستو یہ تھے کچھ important certification marks جو دیفرنٹ پروڈکٹس کو دیے جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے لیے ہماری ویڈیو جو جو ہوگی اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو